بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مطالعہ قرآن الرحقیم پر شکنڈیر ٹیکس بک کی خالف شدہ مش مش نمبر نو سورہ الحجرات رکو ایک تا دو کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو چلیں بچو ویڈیو کا آغاز کر دیں گے پہلہ سوا ہے مناسب ترین جواب کا انتخاب کریں الحجرات کے معنی ہیں کمرہ حجروں کی جمع ہوتے ہیں فکمرہ کریں اللہ تعالیٰ نے قومیں اور قبیلیں بنائے ہیں قومیں اور قبیلیں کس لئے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لئے سورہ حجرات میں اہم خبر کے بارے میں کیا حکم ہیں تحقیق کرنے کا لحم کے معنی ہیں گوشت اللہ تعالیٰ کیا عزت کا میار ہے تقوی سوالہ رمبر دو مدد جزیل سوالات کے مختصر جوابات دے کلمہ تو تراکیب کا ترجمہ تحریر کریں یہ سوالہ ہم آپ کے لئے سکر کر رہے ہیں آپ اس کو ٹیکس سکمت سے دیکھ کے خود کر لیں دہاتیوں نے کیا احسان جتلائے ہو اللہ نے انہیں کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہومایا کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوگئے تو آپ ان کی یہ غلط تعمی دور کرتے ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ تم نے اسلام لاکر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا تو کہ تم کوئی اسلام کی دولت دی ورنہ تم کافر مارتے تو جہنم میں جاتے اور ہمیشہ کے لئے عذاب کے حق دار ٹھہرتے ہیں سوال نمبر تین دو بھائیوں میں تنازہ کے صورت میں مسلمانوں کی باہمی اخوت کا کیا تقاضی ہے جواب دو بھائیوں میں تنازہ کے صورت میں مسلمانوں کی باہمی اخوت کا تقاضی ہے کہ جب بھی دو بھائیوں میں جھگہ واقع ہو تو انہیں صلی اللہ کرا دیجئے سوال نمبر چار اہل ایمان کو کن اقائد اور عمال کے بنیاد پر سچے ہونے کی سند دی گئی ہے وہ قامل ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل سے یقین رکھتے ہیں وہ نہ شک کرتے ہیں نہ ان کے دل میں کوئی نکمہ خیال پیدا ہوتا ہے وہ اپنے نفس اور دل کی چاہت کو اپنے مالوں بلکہ اپنے جانوں کو بھی اللہ کی راہ میں خدا کے جہاد میں خرچ کرتے ہیں وہ صرف زبان سے ہی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے وہ منافقوں کی طرح ہیلے بہانوں سے راہ فرار اختیار نہیں کرتے ان لوگوں کو اللہ نے سچا قرار دیا ہے دہاتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یوم عرب دہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدم میں وقت بن کر آئے انہوں نے آپ کو ہر میں اپنے عزواج متخرات کے پاس پایا انہوں نے عدب کو ملحوظ نہ رکھا اور آپ کے گھر سے پاہر تشریف لانے تک انتظار نہ کر سکے وہ پکارنا شروع ہوگا اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آؤ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی عدم عقل کی پینا پر مضمت کی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کے ساتھ عدب و اترام کو نہ سمجھ سکیں سور الحجرات کی وجہ تصمیت تحریر کرنے جواب سور حجرات قرآن وآلہ وسلم کی انچارسنی صورت ہے جس کا شمار مدنی صورتوں میں ہوتا ہے یہ صور 26 میں پارے میں باقیہ ہن حجرات کا لفظ حجرہ کی جمعہ یہ لفظ اس صورت کی چوتھی آیت میں سور حجرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عذاب معاشرت کا بیان ہوا ہے انہیں رسول اللہ کا اترام بھی بتایا ہے اور معاشر کے جو عذاب ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا ہے سوال نبسہ سور الحجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب و اترام کے حوالے سے کیا خدایات دی گئی ہیں تو اب سور الحجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب و اترام کے حوالے سے یہ خدایات دی گئی ہیں کہ اہل ایمان اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر انچی نہ کریں اور حضورﷺ کو ندا کرنے میں عدب کا پورا لحاظ رکھا جائے جیسے آپس میں دوسرے کو نام لے کر فقارا جاتا ہے اس طرح نہ فقارا جائے بلکہ عدب و تعظیم و توصیف و تقریم کے کلمات اور عظمت والے علقاب کے ساتھ فقارا جائے سوال نمبر آتھ قبر کی تحقیق نہ کرنے سے کہاں نقصان ہوتا جواب قبر کی تحقیق نہ کرنے سے لڑائی جھگڑے و فسادات ہوتے ہیں قبر کی تحقیق کے بیضا ہے فساد جھگڑیں و دشمنی بغل سکینہ اور حسد جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے و فسادات ہوتے ہی اس وجہ سے ہے کہ جب کسی کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ فوراں غصہ میں آ جاتا ہے وہ کام کر بہرتا ہے جس کے بعد سارے زندگی پریشانت لاتا ہے تو ہمارے گھروں میں یہ جو سارس بھوک کے جھگڑے تو یہ سب سے زیادہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ خبر کی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب کرام پر مہربانی کی شان بیان فرمائی اور ان پر کس نے نام کا ذکر کیا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ مطلعہ ہے کہ بے شک جو لوگ عدب و تعظیم کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارگاہ میں اپنی آواز پست رکھتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دنوں کو اللہ نے پریزگاری کے لیے پرک لیا ہے اور ان میں موجود پریزگاری کو ظاہر فرما دیا اور ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا سواب ہے یہاں لوگز ہے پرک ٹھیک ہے اہل ایمان کے آباس میں اخوہ توبہ اجارہ باقرار رکھنے کے حوالے سے اسلام نے کیا احکامات بھی ہیں تو جواب ہے قرآن حکیم یہ ایمان والوں کو بھائی سے تعبیر فرمایا ارشاد ربانی ہے کہ مسلمان آباس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ اسے بیار و مددگار چھوڑتا ہے نہ اسے حقید جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب مقابارک کی طرف اشادہ کرتا ہوئے تین بار یہ الفاظ فرمائے کہ تقویٰ کی جگہ یہ ہے کسی شخص کے بھرہ ہونے کے لئے یہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقید جانے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال اور عزت حرام ہیں سوال نمبر دو آیات قرآنی کا پامہ حبرہ ترجمہ تحریر کریں اس حوال آپ لوگ ٹیکس بکم سے دیکھ کے کر لیں اور اب تیسر سب سے این سوال سور حجزات میں معاشر برائیاں ان کے نقصانات تحریر کریں جواب اس سورہ میں مختلف امور پر توجہ دی گئی ہے جیسے تمسخر کی منامت تمسخر کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں زبان یا اشارے سے یہ اس کی نقل اتارتا ہوئے کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے دیکھنے والے اور سننے والے اس پر خمسنے لگیں تمسخر کے سماجی و معاشری اثرات دوسروں کا تمسخر یا مزاق اڑانا بذاتا خود ایک برا خمال ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دیگر تمام افراد کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ اور اللہ کے بندوں پر بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے کسی دوسرے کی عیب جوئی کرنا کسی دوسرے کے عیب بیان کرنا قرآن نے یہاں آیات میں لفظ انسسکم لفظ استعمال کر کے در حقیقت اہل ایمان کے اتحاد اور اتفاق کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ بتایا کہ تمام مومنین ایک نفس کی مانت ہے اگر وہ ایک دوسرے کی عیب جوئی کریں گے تو یہ ایسا ہی ہے گویا انہوں نے اپنی ہی عیب جوئی کی ہے عیب جوئی کے معاشرے اور سماجی اثرات کے اس اخلاقی برائی کے برے اثرات میں سب سے اہم یہ ہے کہ عیب جوئی کی وجہ سے معاشرے اور سماج کے اندر اختلاف اور انتشار پھیلنے کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ کسی معاشرے میں اگر لوگ ایک دوسرے کے عیب کی تلاش میں رہتے ہیں اور عیب جوئی پر ہوتا رہے تو اس سے معاشرے کی وحدت کا شرازہ دکھر جاتا ہے تیسرا ہے بدالقلابی اللہ تعالی نے مومنین کو ایک دوسرے کو برے ناموں اور برے علقابات سے پکارنے کے ساتھ منع فرمایا کیونکہ جب کسی کو غلط اور برے علقابات سے پکارا جائے تو اس سے لوگوں کے سامنے اس کی تضحیق ہوتی ہے اور اسلام کسی کی تضحیق اور بیعترامی کی اجازت نہیں دیتا بدالقلابی کی ساماجی و معاشرے بدالقلابی کی روک تھام انسانوں کی سعادت اور افلاقی تربیت کے بہترین ذریعہ ہے کہ جیسا ذکر ہوا کسی کو برے علقاب اور ناموں کے ساتھ پکارنے سے وہ حکارت کے احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے یوں وہ نفساتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے جس سے معاشرے اور ساماج سے کٹ کر تنہانی میں زندگی گزارنے کو ترجید دنے لگتا ہے لہذا معاشرہ اس کی خدمات سے محروب راجعہ جو معاشرے کے لئے نقصان دے ہیں بدگمانی کی ممانیت گمان سے مراد یہ ہے کہ انسان بخیر کسی دلیل کے کوئی گمان کرے اور اس پر عمل کرے اور اس بدگمانی کیا گیا یاد اگر کسی کے بارے میں برا گمان ذہن نے پیدا ہو جائے تو اس گمان کی وجہ سے کوئی رد عمل انجام دینے سے اجتناب کرنا چاہیے بدگمانی کے ساماجی و معاشر کی اثرات لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے ان کی شخصیت کی توہین کا پہلو نکلتا ہے جبکہ اسلام ایسا دین ہے جو انسانوں کی شخصیت اور عزت نفس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے نمبر فائف ہے تجسس مونا امیت تجسس دوسروں کے ایب تلاش کرنے ان کے گھرے لوحالات کی توہ میں رہنے اور لوگوں کے نجی معاملات کے پیچھے رہنے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ان کی خامیوں کی توہ میں نہ پڑھو اور جن لوگوں کو نب وشیدہ رکھا ہے انہیں آشکار نہ کرو غیبت غیبت سے مراد پیچھے پیٹ پیچھے کسی کو ان کی برائیوں کو بیان کرنا جس سن کر اسے ناغوار گزرے کیونکہ غیبت کی نحی کی بنیاد وجہ یہی ہے کہ اس نے مومن بھائی کو تقریف پہنچتی ہے تو یہ تقریف یقیناً غیبت کی ان قوام صورتوں میں پہنچتی ہے اب غیبت اللہ تعالیٰ کے نظر کتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اس نے نایت شدید الفاظ میں اس کی مومانیت فرمائی ہے اور اس عمل کی برائی کو واضح کرنے کے لیے اسے اپنے مردہ پھائی کے گوشت کھانے سے تشبیدی ہیں غیبت کے سماجی معاشرتی ساتھ انسان کا سب سے بڑا سرمائیہ اس کی عزت اور عبور ہے لیکن غیبت اس سرمائیہ کو ختم کر رہتی ہے غیبت کی وجہ سے انسان کی معاشرتی اور سماجی حلثیت کا مزور پر جاتی ہے غیبت لوگوں میں بدگمانی کا باعث بنتی ہے جس سے ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو صرف سے کریں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال لگے گا اللہ حب